تو بھارتے بازار 25,000 کی دہلیس چھونے کے بعد تھوڑی سی پروفٹ ٹکنگ میں کام کاش کرتے ہوئے ہیں لیکن مٹ کیپ سمال کیپ میں تیزی بھر قرار ہے ایک پرچنٹ اوپر مٹ کیپ انڈکس لیکن مٹ کیپ انڈکس بھی کام کاش کر رہا ہے بانچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دیس سیکیورٹیز کے امید تریویدی موجود ہیں پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو کیونکہ بازار میں تھوڑی بہت پروفٹ ٹکنگ تو چل رہی ہے لیکن پھر بھی جو انٹرنسک سٹرینٹ ہے اوپر قرار ہے آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو مارکٹس کو جی نمشکار دیکھیں نو ڈاؤٹ لازٹ بھی تھوڑا کریکشن دیکھنے ملا تھا پر اوورال سٹکچر اگر نٹی کا دیکھیں تو سنسٹارڈ اوپ دے منت سے اگر آپ دیکھیں تو چو بی سا جار دو سو کے اس پاس ملٹیپل لوس تھے اور لاسٹ وی پی وہاں سے کافی اچھا ریور سال ہے ایونچوی ہم نے دیکھا کہ فریڈے کو ایک سائز ایبل ریلی دیکھنے ملا تھا اگر میں دیکھو اپشن سٹرکچر بھی تو کافی اچھی پورٹ رائٹنگ ہوئی تھی فریڈ اس کو تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ رینج جو ہے نٹی کا اوپر میں شیفٹ ہوا ہے ابھی جو ہے چو بی سا جار پاچ سو جو مجھے لگ رہے کافی اچھ ایک سپورٹ بنے رہیں گے نو ڈاؤٹ تھوڑا کنسللیڈیشن آ سکتا ہے انڈیا ویڈ سبھی بھی تھوڑا گریجولی پاچ سے چھ پسند اوپر ہے سو نو ڈاؤٹ تھوڑا چاوپی ہو سکتا ہے بڈ جو انڈر ٹون ہے وہ پوزیٹیو ہے چو بی سا جار پاچ سو کے اوپر اور ایوینچولی چانسیس ہے کہ اوپر میں جو ریلی ہے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ٹل ٹونٹی فائی تاؤزن ون ہنڈرڈ تو پتیس دار ایکسو کی طرف کہیں رینج پہنچتے ہوئے دکھائی پڑ سکتی ہے امیت سار انڈیویجول سٹاکس پہ آپ کہاں پر لونگ ہو یا کوئی شوہڈ بھی ہے کیا دماغ میں دیکھیں فیلال تو لونگس میں ہی ہے کورو منڈل انٹرنیشنل پہ دھیان دکھ سکتے ہیں ایک ہیلڈی سٹکچر ہے ٹیپکل اپرنڈنگ سٹاک ہے ریسنٹلی کنسولیڈیشن موڈ میں تھا لیکن کنسولیڈیشن کے دوران جو اس نے جو سولہ سو کے جو پندر سو پچاس کے جو سپورٹ تھے اس نے ہولڈ کیا اور ابھی واپس ایک رینجوڈ بائی انٹریس ایک مومنٹ ٹم جیو ہے اپسیڈ میں بیلڈ ہو رہا ہے سو کرنڈ مارکٹ پرائس پہ کورو منڈل انٹرنیشنل بائی کر سکتے ہیں سولہ سو کا سٹاپ لوس رکھنا چاہیے اپسیڈ آگے کی بات کر رہے تمجھے لگ رہا ہے انیس سو سے لیکے دو ہزار تک کے لیولز بھی آ سکتے ہیں تو انیس سو سے دو ہزار تک کے لیول کورو منڈل انٹرنیشنل میں آ سکتے ہیں قریب قریب اٹھرہ سو سولہ سو ستر کے زونس میں بھی کام کاج کر رہا ہے دے ہائی کے آس پاس ہے تو آپ کورو منڈل انٹرنیشنل کو اب اٹھارہ سو کی رینج کے لیے لانگ سیڈ پر جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آگے بھی عمید سر سے باتشید کروں گا لیکن جارہا کچھ میٹ کیپ سٹاکس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ میٹ کیپ انڈیکس آج فرملی کام کاج کر رہا ہے دسپائیٹ مارکٹس میں ہائے لیون سے تھوڑی سی بکوالی آئی لیکن میٹ کیپ میں بہت زیادہ امپیکٹ آیا نہیں وہاں پر تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اچھے خرداری آج پی ایسیو بینکس میں ہے جس میں یونین بینک انڈین بینک بینک آف مہاراشتہ تینوں میں خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی ساتھ پی ایسیو شیئروں میں بھی اچھال ہے اس میں آئیل انڈیا بھارت فوج نہیں این ایم ڈی سی اور ہندوستان زنگ یہاں پر خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے بھارت فوج فرائیویٹ سپیس ہے ریالٹی شیئروں میں تیزی ہے پوروانکرا ڈی ایل ایف ڈی وی ریالٹی پریسٹیج اومیک سب میں آج خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے تین سے لے کے پانچ پرشنٹ اوپر ہیں آئیٹی شیئروں میں کمزوری ہے بارنگ ایل انٹی ٹیک جو کی فلیٹ ہے لیکن ریمکو سے سسٹمز قریب بیڑھ پرشنٹ نیچے سائنڈ ڈو پرشنٹ نیچے لیٹڈ ویو قریب قریب تین ساڑھ تین پرشنٹ کی آسپس کی بکوالی یہاں پر ہے میٹ کے آپ کے چڑھنے آرشیئروں میں بندھن بینک تیرہ پرشنٹ اوپر کام کاج کر رہا ہے بینک آف انڈیا پانچ پرشنٹ اوپر مازگاؤں ڈاک ساڑھ اچھے پرشنٹ اوپر اور آر وی انل آٹھ پرشنٹ کی آسپس کا اچھال یہاں پر ہے اس کے علاوہ گرنے اشیئروں میں ایم فیسس جو کی چار پرشنٹ نیچے ہے پی ٹی ایم دو پرشنٹ نیچے بائیو کون اور میکس ہیلتھ کیا قریب قریب ڈیٹر سے لے کے دو پرشنٹ کی آسپسی بکوالی یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی ایک بندھن بینک کے اوپر ویو امیت سر آپ کی طرف سے تیرہ پرشنٹ اوپر ہے کیا کرے دیکھنے نوڈا آج کافی اچھی سائزیبل ریلی وولیم سے کافی اچھے ہے لیکن ساورال اگر میں سٹرکچر دیکھو تو اس کے پہلے بھی جو بھی ملپ ریک آئی تھی وہ شوٹ لیوڈ رہی تھی اوپر میں جو بملٹم جو ہے وہ ملپ بلڈ نہیں کر پایا تھا تو یہاں تبھی میں سٹرکچر بائیس دیکھو تو دو سو پتیس کو جو لیول سے وہ ملپ اگر دو سو پتیس اگر یہ نکال پاتا ہے تو ایک بار بول سکتے کہ ہاں اس میں بیس بیلڈنگ پیٹن ہو گیا ہے دو سو کا ایک اچھا سپورٹ بن گیا ہے اور اس کے بعد ایک دو سو پتیس دو سو ساٹھ کا ریلی ہے سکتا ہے but for now outlook جو ہے تھوڑا نیوٹرل ہے لیول ٹو موچ اور میں نے جو اسے کہا کہ دو سو پتیس تو دو سو پتیس کے لیولز کے اوپر آپ کو نظر بنا کر رکھنی ہوگی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بار لوٹیں گے اور امیت سر سے ہم باتچیت کرتے ہی رہیں گے ساتھی ساتھ ہم آئے ساتھ کچھ ہی دیر میں آرٹی ڈرکس کی منجمنٹ بھی موجود رہے گی تو آج ہم ان سے باتچیت کریں گے چھوڑا سا بریک کے اس پار آرٹی ڈرکس کے سی اے فو آدھیش پاٹیل سر موجود ہے ان سے چرچہ کرتے ہیں بریک کے اس پار آپ دیکھیں میٹ کے منطرہ اور مارکٹس کے اوپر اگر نے ڈالی ہے تو بجار میں ہائر لیول سے تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ ابھی کام کاج کر رہا لیکن پھر بھی انڈیکس سر نشان میں ہی ٹریٹ کر رہا ہے اب باتچیت کرتے ہیں ایک اور خاص پیمان سے آرٹی ڈرکس کے کیو ون نتیجے ہر پیمانے پر تھوڑے سے کمزور رہے ہیں اور کیو ون میں کمپنی کا منافع اکتیس پرشنٹ اور آئے سولہ پرشنٹ ڈراپ رہی ہے کمپنی کے مارجن میں سو بیسنس پوائنٹ کے آسپسی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے کمپنی کے نمبرز پر اور آگے کے آؤٹلوک پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آرٹی ڈرکس کے سی ایفو آدھیش پٹل سر موجود ہیں آدھیش پر نمشکار سواغت اپر کرکم میں دو کورٹر پہلے آپ سے باتچیت بھی ہوئی تھی اور اس سمیں تھوڑی سٹیبل پکچر کی امید لگ رہی تھی فارمولیشن بیٹر کر کے گیا لیکن اے پی آئی تھوڑا سا کمزور کر کے گیا جس کی ویسے نمبرز میں بڑا ڈراپ ہے کیا آبیس پر آتے اے پی آئی زیادہ بڑا ریونیو سٹریم ہے سو وہاں ڈراپ کا ایمپیکٹ بھی آپ کو نمبرز میں اوور آل دکھ رہا ہے کیا یہ ون آف مانے یا ایک یا دو کورٹر کی دکت مانے یا یہ ابھی رہے گا کچھ سمیں کے لئے اور تو بلکل یہ پرٹیکلور کورٹر میں وولیمز کافی کم رہے ہیں وولیم ڈیگروت اسپیشلی ایکسپورٹ مارکٹ میں ڈومیشٹک مارکٹ فیل بھی ٹھیک تھا کر رہا ہے یہ ٹاپ لین ڈیگروت جو دیکھ رہا ہے اراؤنڈ 16% اس میں سے 11% ایکسپیکٹر تھا مطلب وہ ریٹ ویریشن کے بیے سے ڈاؤن ہوا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ اراؤنڈ 5% وولیم ڈیگروت ہویا ہے اور وہ چیز ہمیں کافی چک گئی بکوز یہ سب میں ایون دو سیلنگ پریسز نیچے آرے ہمارے گروس کانٹروبیشن مارجنز ایمپروو ہو رہا ہے year on year more than 2% ایمپروو ہے quarter on quarter بھی 0.3% ایمپروو ہوئے میں اس کی بات کروں ایمپروو نظر ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اگر وولیمز اچھے ہوتے تو ریزرٹس کافی اچھے آتے بگر بکوز آپریٹنگ لیوریش کم تھا اس بار اس کے ایمیڈا مارجنز کافی ایمپیکٹ ہو گئے تو آدھی سر بہت سارے سیگمنٹ میں ایسا انمان لگایا جا رہا تھا کہ شاید اس quarter کے اندر ایک base formation ہوگا اور بہت زیادہ drop نہ بھی آئے especially specialty chemical intermediaries یہاں لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا base ہو جائے گا کیونکہ باقی سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں ان کے میں تھوڑے stable number آئے یہاں پر کیوں ایک بڑا drop ہے تو ہمیں major reason تو یہی لگ رہا ہے کہ export market اُدھر ہی سب سے زیادہ impact آئے جو ہمیں دیکھ کے آرہا ہے کافی سارے countries جہاں پر ہم لوگ export کرتے ہیں کافی یہاں پر elections ہے گورنمنٹ اس stable نہیں ہے اور فارما بزنس جو آتا گورنمنٹ ٹینڈرز کے ترہو آتا ہے گورنمنٹ ٹینڈرز میں ان کی لوکل فارمیلیشن کمپنیا ٹینڈر بھرتی ہے اور انٹر اپی ایکسپورٹ کا demand آتا ہے تو ہمیں تھوڑا نظر آیا ہے ان فیکٹ کیو ٹو میں بھی مارکیٹنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ اتنا اتنا پک ہوا نہیں ہے ایکسپورٹ آ بھٹ ہوپولی کیو تری کیو پور اچھا رہے گا اور دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمارے سالیسلک ایسیڈ کا پلانٹ ہے جو ہم نے کمیشن کیا اس میں تھوڑے تیدنگ پرابلیم آئے سکیل اپ کرنے میں ابھی ایٹلیس سلوشن سب آگئے ہے اور step by step وہ capacities ہوں گیا اور اس کے بجے سے بھی ہمارے PBT level پہ around 6 کروڑ کا نقصان ہوگا جی تو آدھی سار کیا Q1 کے numbers کو دیکھتے ہوئے لیکن کیا دیکھتے ہوئے آپ F25 کی guidance کو revise کروگے کیا اپنے downward side پہ ابھی بھی stick کروگے guidance کے ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا revise کرنا پڑے گا because Q2 میں export ابھی تک pick up اس کے لئے جو Q1 میں جتنا lose ہوا ہے اگر assume کرے Q2 کا growth اگر صرف وہ particular degrowth بھی cover کرے اور second half اگر جو volume growth and negative price variation پورے سال میں 5% آنے کی سمباؤن ہے جو پہلے ہمیں لگتا رہا 8 سے 10 ٹکا ہو سکتا تو عدیش سر کیا مارجن پہ بھی مس آئے گا مارجن پہ بھی پورے سال کے ہوا مگر EBITDA نہیں ہوا volumes کے ویسے تو وہ impact بھی آیا تو first two quarters میں ایسے لگ رہا ہے کہ EBITDA بھی ہم نے revise کرنا پڑے 13 کے آس پاس اور آؤٹ گوئنگ quarter میں 14% cross کر لیں سمیہ کا بھاو ہے لیکن بہت شکریہ نمبر سے چلچہ کرنے کے لئے ڈیٹیل میں کچھ بات چیت کرنے کے لئے امید کرتے ہیں جیسے آپ امید کر رہے ہیں اس سے بہتر سائی ڈی ہم پر فارم کریں لیکن بہت بہت شکریہ اپنا سمیہ میں دینے کے لئے اور چلچہ کرنے کے لئے سٹاک میں تھوڑا سا ریکشن ہے 3-3% کے آسپس کا ڈراؤپ ہے لیکن ہو سکتا ہے Q2 کے اس پہ ہم باکشیت کریں گے ساتھی ساتھ کچھ اور اہم ادھے ان پہ باکشیت ہوگی چھوڑ اگر 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 سرکار PSU کمپنیوں کو لے پبلک ایسٹ مینجمنٹ سٹریٹیجی کے حساب سے کام کر رہی ہے ایسا کہنا ہے سرکار کا فوکس PSU value creation پر ہے اور وینیویش اس value creation کا صرف ایک حصہ ہے جو وینیویش کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ لگتا چلتی رہتی ہیں اور ان کو مارکٹ کے ساتھ لنگ کرنے کا ہی ہمارا جو ہماری پرکریا رہی ہے پچھلے ورش میں بھی وہی جاری رہے گی اس میں جو پچاس ہزار کروڑ کی آپ نے بات کی وہ مسلینیس کیپٹل ڈیسیٹس کے انڈر آتا ہے جس میں کی اوور آل چاہے وہ وینیویش سے ہو یا وہ ایسٹ مانٹائزیشن سے ہو ان سب کے لیے ایک وہ ایک بجٹ لائن ہے لیکن ایس سچ ہمارا وینیویش کا کوئی ایک لکش نہیں ہے مارکٹ اوپرچونٹیز کے حساب سے اور سمیہ کی دشتی کے نصار سے اور ضرورت کے حساب سے سمیہ سمیہ پر وینیویش کی پرکریا چلتی رہے گی وینیویش کی پرکریا چلتی رہے گی تو ہین کان پانڈے صاحب کو آپ سن بھی رہے ہیں کھلائیوگ اپ ڈیٹ پہلا ہفتے کا سطر ہے اور اس ہفتے باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ الکی پی سیکیورٹیز کے روپک ڈے ہیں پنک کج رانڈے ہیں اور فنمارٹ کے ارون منتری ہیں ریٹنز آپ کی سکرین پر ہے ارون منتری نیگیٹیو روپک ڈے قریب قریب اونہ تین پرشنٹ اوپر اور پنک کج رانڈے قریب قریب دھائی پرشنٹ کے آس پس کے پوشیلی سیکیورٹیز سو فار کام کاج کر رہے ہیں بازار میں ہائر لیول سے بکوالی آئی ہے اور اس بکوالی کے بیچ میں ابھی مٹکیب انترہ میں فلال اتنا ہے لیکن نویور کمپنی نویور کمپنی میں آج ہم بھارت سیرم کے ساتھ قرار پر بات کریں گے مینکینڈ فارما کے ایم ڈی اور وائس سیئرمن راجیف جنیجا جی سے ایک چھوٹے سے بریک کے اس طرف فلال کلیتا ہے ہمشکال موسیقی